بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کھیریز سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرچی کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیں جلدی سے سیکھ لیتے ہیں کہ مرچی کے پکوڑے ہم کس طرح سے گھر پہ بنا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک پاو آلو لیا تھے اور ان کو اچھی طرح میٹ کر لیا ہے ہم نے ایک پاو آلو لیا ہے ہم نے ایک پاو آلو لیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ چاڑ مسائلہ ایٹ کریں گے اچھی طرح اسے میکس کریں گے جی تو اچھی طرح میکس کر لیا ہے اور اس کے اندر ہلکا سا نمک کم ہے تو میں تھوڑا سا نمک ایٹ کروں گا کیونکہ ہمارے چاڑ مسائلے کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہم نے نمک لیا ہے آپ اپنے حساب سے چیک کر لیں اور اچھی طرح اسے میکس کر لیں دوبارہ اب اس کے بعد ہم نے مرچی کے اندر ہم مسائلے کو بھریں گے موسیقی ایک پو لیا ہے اور پچاس گرام جتنا ہم اس میں میدہ ڈالیں گے اندازے سے ایک چمچ نمک کی ڈالیں گے یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون میں سے بھی ہاف میں نے میٹھ سوڑا لیا ہے ہو سکے تو اس میں سے آپ بچا لیں اگر زیادہ میٹھ سوڑا آئے گا تو آپ کی مرچے پھٹنا شروع بجائیں گے ٹھیک ہے جی آدھی چمچ ہم نے دھنیا لیا ہے آدھی چمچ ہم زیرہ لیں گے اس کے بعد دو چمچ ہم اس میں گھی ڈالیں گے گھی ہم نے ٹھنڈا ڈالا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ نمک آپ ملانے کے بعد بھی چیک کر سکتے ہیں اگر کم ہو تو تھوڑا سا ڈال لینا میں نے اپنے حساب سے نمک رکھا ہے اب ہم اس میں ایک پہلی پانی ڈالیں گے بسم اللہ تھوڑا تھوڑا ہم ڈالتے رہیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور گھی ڈالنا تھوڑا سا لازمی ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے گھی ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی مرچی دو سے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے بھی پڑی رہے گی تو تازے کی تازی رہے گی اور سوفٹ نرم رہے گی اس طرح سے نہیں ہے کہ اکڑ جائے گی کڑک نہیں ہوگی تو آپ نے اس کے اندر لازمی گھی ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ابھی اس کی موٹی جو چادر ہے تھوڑا سا اور پتلا کریں گے تھوڑی سی روشنی میں آپ کو کم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سا اور پتلا ہوگا تو مزید تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں زب اردست کیار ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے مرچی لگا کے اور اسے ڈالیں یہ دیکھیں آپ کو ہلکہ ہلکہ سا مرچی کے کلر بھی نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے نظر آنا چاہیے زیادہ اس پہ جو ہے گھاٹا نہ ہو آپ کا یہ میٹریل ہے بیسن زیادہ گھاٹا نہ ہو ورنہ یہ جو ہے بہت زیادہ چادر موٹی چادر چڑے گی تو اس طرح کا صحیح رہت ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی مرچی کو ڈباؤ کے اس میں لگا ہم جنگ کیا گھٹا 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 پھر گھٹا یہ دیکھیں ہماری مرچی بلکل گول آئی ہے کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ ایک مرچی کو پہلے ڈال کے چیک کر لیں اچھی طرح کہ وہ کہیں سے پھٹری تو نہیں ہے اگر اس میں مسالہ تیز ہوگا یا آپ کا بیسن پتلا ہوگا تو وہ پھٹنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے ایسا کرنا اگر آپ کا مسالہ تیز ہو بھی جائے تو آپ نے تھوڑا سا مزید بیسن ڈال لیں اور اس کے اندر پانی ڈال کے دوبارہ سے تھوڑا سا پتلا کر لیں ٹھیک ہے جی ایک مرچی کو آپ چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ تلال اس کی پیاری پیاری بہت ہی مزید کی مرچی آپ کی تیار ہوگی اب ہم اس کو اچھی طرح پکا لیتے ہیں ہمارے مرچی کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلار آیا ان کا اور اب ہم اس کو مزید بھی اسی طرح سے جلدی سے ہم پکا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو مرچی کے پکوڑیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں اللہ حافظ